بے شک شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا ہمارے استاد میں آواز دینے جا رہا ہوں اس باغ کے مالی اور مجلس یو پی کے بانی جنہوں نے اس طریقے سے نوجوانوں کو پارٹی میں شامل کیا ہے کہ کانگریس سپا کی وہ حالت ہو گئی کہ میں بس ایک بات ایک شیئر کے صحت آپ کو آواز دیتا ہوں کہ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنیے گا کہ پھول گرے سب خوشبو گئی پتے بھی جھڑ جائیں گے اور اس چمن میں بچیں گے فقط ان لو باقی سب اڑھ جائیں گے میں آپ دیتا ہوں الہار جناب شوکد علی صاحب کو کہوائے اور جلسے کو خطاب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آرے نگر ویدھان سبا ہے نا آرے نگر ویدھان سبا کہ میرے معزز تشریف فرما ہماری پارٹی کے تمام ذمہ داران جناب پون پانڈے صاحب پردیش مہا سچیو جناب علی اتیق صاحب ایک سمیر ماجد حسین صاحب ہمارے شہر صدر جناب دلدار غازی صاحب جناب سلمان صاحب عمر معروف صاحب ریا صدیقی صاحب اور یہاں پہ تشریف فرما محمد لیسے تحاد المسلمین کے ہمارے زلہ صدر مینو بھائی نہیں آئے کیا چھا ہمارے مہا سچیو جناب راشد بھائی سنگٹھن منتری تمام ذمہ دار ساتھی دوستو آپ کو معلوم ہے کہ بھارہ تاریخ کو بیریسٹر اسودین ویسی صاحب آپ کے شہر میں تشریف لا رہے ہیں اور اسی کی تیاری کو لے کر کے ہم لوگ صرف کانپور ہی نہیں بلکہ پورے اتر پردیش میں جہاں صدر مجلس کا جلسہ ہوتا ہے ہم لوگ چار پانچ دن پہلے جاتے ہیں اور دور تو دور جا کر کے عوام کو دور تو دور جا کر کے ہم عوام کو دعوت دیتے ہیں اس جلسے میں آنے کے لئے لیکن پورے اتر پردیش میں کہیں پر ہم لوگوں کی کارنر میٹنگ کو روکا نہیں گیا پہلی مرتبہ کانپور میں ایسا ہوا کہ یہاں پر ہماری کارنر میٹنگ کو روک دیا گیا ابھی تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے شاگیرد آئے ہیں اور اس سے یہ پریشانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کانپور میں کافی مضبوط ہو چکی ہے یہ خوف یہی بتاتا ہے کہ یہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں سے ڈر گئے ہیں اور سنیئے ہم لوگ آپ ہماری جنسبہ کو کینسل کر دیں گے ہم دیوانے لوگ ہیں ہم اس لاؤڈر کو اپنے کندے پہ رکھیں گے ایک آدمی تقریر کرے گا ہم راستہ چلتے جائیں گے اور سب کو بولتے جائیں گے اور یہ میں نے کیا ہے یہ ہم نے کیا ہے اور یہ چیز ہم نے سیکھا ہے اپنے قائد بیرسٹر سعودین ایسی صاحب سے تو یہ لوگ ہمارے پروگرام کینسل کریں گے جو بھی کریں کرنے دیجئے انشاءاللہ اتحاد جب ہم لوگ پوری طاقت سے اتریں گے تو یہ جو تینوں ایمیلیں ہیں اس علاقے کے جیسا کہ ماجی صاحب نے کہا کہ امیتاب بچن جی اور دوسرے سوہل انساری صاحب جو ماشاءاللہ بہترین ڈانسر ہے اس میں بھندارے میں جاتے ہیں بیچارے تو بھوجن کرنے کے بعد وہاں پہ ٹھمکے بھی لگاتے ہیں اور ایک تیسرے ہے سولنکی صاحب جو اپنے اببہ کی کھیتی کو کٹ کے کھا رہے ہیں ورنہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے دوستو جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے آپ جانتے ہیں نا اس بیلڈنگ کو ایک دن میں گرا دیا جائے گا آپ کو معلوم ہے عتیق بھائی کا گھر گرا دیا گیا کی نہیں گرایا گیا عتیق بھائی یا مختار انساری سے مضبوط اتر پردیش میں کوئی پولٹیکل مسلمان تھا تھا کوئی نام نہیں نا جب ان لوگوں کے قافلے نکلتے تھے تو روڈ خالی ہو جاتے تھے اور لوگ کھڑے ہو کر کے گاڑیاں گنتے تھے اٹھاسی نواسی سو دو سو پان سو تھا کی نہیں تھا لیکن جیسا کی ابھی علی نے کہا کہ ابا یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ پر ہوں اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو تحجد گزار ہے میرا کلمہ گو بھائی ہے مولائم سی یادوں کی حکومت بنانے میں بہت بڑا یوگدان پچیس پچیس ایمیلے لے جا کر کہ عتیق صاحب نے دیا لیکن ان لوگوں نے یہ جو وقت کے فیرون اور نمرود ہے جن کو ہم عام طور سے ابن الوقت کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے یہ استعمال کر لیتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد ڈیسپوزل گلاس کی طرح پھیک دیتے ہیں ان لوگوں نے سب کا استعمال کیا عتیق صاحب کا استعمال کیا مختار صاحب کا بھی استعمال کیا مختار انساری صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی قومی ایک تعدل کے نام سے یاد ہے نا آپ کو مولائم چنگ یاد دو دو ہزار چودہ میں الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے مختار انساری کی پارٹی اور ایک پارٹی نیشنل لوگ تانترک پارٹی تھی عرشد خان اور ڈاکٹر مسود نے بنایا تھا ان کو بھلا کر کے اور بڑے سپنے دکھا کر کے اس پارٹی کا ویلے سماج وادی پارٹی میں کروا دیا اور پارٹی کے ادھیج بنے سب سے پہلا کام مختار ان کے بھائیوں کے ساتھ سب کو پارٹی سے باہر کر دیا بعد میں وہ گہے بہن جی کیا وہاں سے ٹکٹ لیا ٹکٹ لے کر ایمیل اے بنے ایک بھائی ایم پی بنے اس کے بعد پھر ایک بھائی کو سماج وادی میں ڈالا میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں سماج وادی بی ایس پی کانگریس میں رہ کر کے آپ اپنے قوم کی کبھی بات نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ اپنے مدارس کی اپنے مساجد کی آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر آپ کو ان سب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں سماج وادی پارٹی کے بھی مسلمان ایم پی تھے کانگریس پارٹی کے بھی مسلمان ایم پی تھے عالم بھی تھے کانگریس پارٹی کے دارول علوم دیوبن کے شورہ کے ممبر تھے مولانا اسرہ قاسمی صاحب جو کشن گن سے جیت کر کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں ٹیپل طلاق پر بولنا چاہتا تھا اس بل کی مخالفت میں لیکن میری پارٹی نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا اب آپ اس چیز کو سمجھ یہ کہ جب ہماری شریعت کو شہید کیا جا رہا تو اس وقت بھی ہمارا قوم کا رہنما یعنی قوم کا دینی رہنما ہمارا امام جو ایک عالم ہے ایک عالم شریعت کو شہید کیا جائے اس کا درد جتنا محسوس کرے گا ہم اور آپ جیسے جاہل اتنا محسوس نہیں کریں کیا ہوا انہوں نے اپنا ویڈیو بنا کر ڈالا کہ مجھے میری پارٹی نے بولنے کا موقع نہیں دیا دو مہینے کے اندر مولانا ہارٹ اٹیک کر کے انتقال کر گئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کو جواب دینا پڑے گا کہ جب شریعت کو شہید کیا جا رہا تھا اور تم اس ہاؤس کے حصہ تھے جس ہاؤس میں اس شریعت کے خلاف خانون لائے جا رہا تھا تو تمہاری جو مجرمانہ خاموشی تھی تم کو کس کا خوف تھا تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف تھا یا یہاں پر بیٹے مثل فیرون مثل میرے قائد جناب بیرستر سعود نوئیسی صاحب کو رات کو میں نے میسیج کیا اور میں نے کہا سر آپ نے جو کیا آپ نے اپنے دامن کو پاک کر لیا آپ کا دامن حشت کے میدان میں نہیں پکڑا جائے گا اب ان لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے دھائی بجے رات کو ان کا میسیج آیا کہ شوق صاحب جس طریقے سے میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس وقت مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی آج مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میری شریعت کو شہید کیا گیا اور OIC اکیلے کے ممبر آپ پارلیمنٹ ہوتے تو OIC صاحب کو بھی وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سماج وادی پارٹی کو اوٹ ڈالا تو آپ مضبوط نہیں ہوئے یاد سماج مضبوط ہوا آپ نے کیا کیا بی جے پی کو روکنا ہے سماج وادی کو بی جے پی مسلمانوں کا خوف دکھا کر کے ہندو اٹھ لیتی ہے اور سماج وادی بی جے پی کا خوف دکھا کر کے مسلمان اٹھ لیتی ہے یعنی دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں ہم مسلمان جو کبھی دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرے اگر مسلمان ڈرتا تو فیرون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے گھٹنے ٹیک دیا ہوتا یزید کے سامنے امام حسین نے گھٹنے ٹیک دیا ہوتے مسلمانوں نے اپنی گردن کو کٹا دیا اپنے خاندان کو مٹا دیا لیکن کبھی باطل طاقتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک لیکن آج بڑے افسوس کی بات بی جے پی کا ارے بی جے پی کیا کر لے گی بھائی یوگی عدیتنات کیا کر لیں گے کھا جائیں گے ہمیں مٹا دیں گے ہمیں ارے نمرود فیراؤن شداد قارون جیسی طاقتوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا کیا کر لیا ہمارا تب بھی اسلام باقی تھا آج بھی اسلام باقی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اسلام باقی رہے گا اور مسلمان زندہ ہے تو ہمارے تفیل میں یہ دنیا باقی ہے جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس دنیا میں ایک بھی آدمی رہے گا جب تک اس دنیا میں قیامت نہیں آئے گی ہمارے تفیل میں یہ دنیا باقی ہم کیا کرتے ہیں سماجوادی کو ڈالتے ہیں آپ مجھے بتائیے مضبوط آپ ہوئے جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے میں نے کہا نا کہ آپ کی بلڈنگ دو منٹ میں گر جائے گی یہ بلڈنگ آپ کی طاقت نہیں ہے چلیے سمجھ میں آئے آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں آپ چندہ نہیں دے رہے پولٹیکل پارٹی کو تو رولنگ پارٹی آپ کیا ایڈی کا چھاپا مروہ دے گی تب کیا کریں گے اس کو لگے گا کہ یہ کر رہا ہے مدرسے کی جانت شروع ہو جائے گی مسجد کو دکھا دیا جائے گا کی تعمیر ہوئی ہے کیا کریں گے آپ کس کے پاس جائیں گے ایک پولیس والا رات کو آپ کے دروازے پہ آتا ہے پہلا فون کس کو کرتے آپ کس کو کرتے ڈاکٹر صاحب کو ماسٹر صاحب کو پروفیسر صاحب کو کس کو کرتے اپنے علاقے کے نیتہ کو کرتے ہیں تو یہی مجلس اتحاد المسلمین چاہتی ہے کہ مسلمانوں اب دوسروں کا ڈنڈا اور جھنڈا اپنے کندوں پہ نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ کو خود نیتہ بننا ہے اور اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کیلئے کوئی آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے ہر دور میں ایک مرد مجاہد کو بھیجا آج تاریخ کو بدل دیا گیا محمد بن قاسم سولہ سال کی عمر میں آئے تھے راجہ داہر کی سینہ سے لڑے بیس ہزار کی فوج لے کر آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار کی جب محمد بن قاسم نے یہ کہا کہ میں یہاں حکومت قائم کرنے نہیں آیا ہوں یہاں پر نہ ہو رہی نائنصافیوں کے خلاف آیا ہوں جس دن یہاں پر تم نائنصافیہ بند کر دوگے میں واپس عرب چلا جاؤں گا اور دیرے دیرے کر کے ایک قبیلہ جڑتا گیا ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج کے ساتھ راجہ داہر کی سینہ کے سامنے مقابلہ کیا اس میں سب مسلمان نہیں تھی انصاف کی لڑائی آپ لڑیے جو نائنصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اور بھی لوگ جڑنے کو تیار ہیں لیکن اس کے پہلے آپ کو بیس پرسینٹ اپنی ایک مضبوث سینہ بنانا پڑے گا تب جا کر کہ ایک لاکھ دوسری سینہ آپ کے ساتھ جڑے گی تب جا کر کہ نائنصافی وں جس پارٹی کا لیڈر ہے اس پارٹی سے سماجوادی پارٹی الائنس نہیں کرے گی یہ ساتھ طریقے سے ہم لوگوں تک میسیج کہلوا دیا گیا ایک بات بتائیے مجھے جو لوگ آج سیکلوزم کی بات کرتے ہیں جو گنگا جمونی تہذیب کی بات کرتے ہیں میرا سوال ان سے ہیں یہ کون سا الائنس ہے فیرون اور نمرود میں الائنس یہ الائنس آپ کے سمجھ میں آرہا ہے اگر آپ رام رحیم کی بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہیں ایک طرف اگر رام بیٹھ رہا ہے تو ایک طرف عبدال رحمان کو بیٹھ آئیے تب الائنس کر یہ تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ ہندو مسلم اکتا کی بات کرتے ہو لیکن تم ہندو مسلم اکتا کی بات نہیں کرتے ہو بلکہ اپنے ستہ کی بات کرتے ہو اور اس ستہ کی کرسی پر قابض ہونا چاہتے ہو اور ایک مخصوص طبقے ایک مخصوص سماج کو آگے بڑھانا چاہتے ہو اور یہ مسلم جو سماج ہے اس کو دلیس سے بتر بنانے کا کام کس نے کیا سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ نے پڑی رنگ نات مشرا کمیٹی کی ریپورٹ آپ نے پڑی گوپال کمیٹی کی ریپورٹ آپ نے پڑی مسلمان اس دیش میں دلیس سے بتر ارے یہی امیت باچ پائی سہیل انساری اور عرفان سولنگ کی جیسے لوگ ذمہ دار ہیں ان لوگوں نے مسلم علاقوں میں اسکول نہیں کھولے ان لوگوں نے مسلمانوں کے لیے جو اسکیمے اوپر سے چلی یہ راستے میں کھا گئے مسلم علاقوں تک نہیں پہنچی وہ اسکیمے ہمارے علاقوں کام کیا جیسے ان کو لگا کہ دلدار غازی مضبوط ہو رہا ہے تو پولیس کے دلالوں کو بھیج کر دلدار غازی کے اوپر جھوٹے مقدمے کروائے اور پھر بیٹھ کر کہا دلدار میں تم کو چھڑوا دوں گا لیکن تم میرے ساتھ آجاؤ مسلمانوں کو مجبور کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ کر اور دوسرے مسلمانوں کو گالی دلوانے کا کام یہی نام نحاز سیکولر پارٹی کے نیتاؤ نے کیا کیا میری بات غلط آپ بتائیے مجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہو تو اس کے لیے سماج وادی پارٹی میں رہ کر کہ آپ مضبوط نہیں ہو سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد کی حفاظت ہو کیا مسجدوں سے لاؤڈر نہیں اترے تھے کیا آپ کو جا کر کے سوہتر سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو جا کر پرمیشن لینے کی ضرورت پڑی ہو ازان دینے کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں سے پریشانی ہماری نماز سے پریشانی ہماری ماں بہن بیٹیوں کے نقاب سے پریشانی ہمارے بزرگوں کی نوجوانے کی داڑی ٹوپیوں سے پریشانی ہمارے کھانے سے پریشانی کیوں کبھی آپ نے سوچا اس دیش میں اور بھی لوگ بستے سمویدھان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں لیکن سٹیٹمنٹ اگر آتا ہے تو صرف آپ کے لئے آتا کبھی آپ نے سوچا کسی اور داخلت کی گئی پون راو ام بیٹ کر جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس برادری کے لوگ اپنے شادیوں میں برامر کو نہیں بھلاتے تو کیوں نہیں ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم اپنی شادیوں میں برامر کو بھلا کر شادی کر ہو لیکن نہیں اجازت دیتا ہے سمیدان تم اپنے طریقے سے فالو کر ہر آدمی کو بسنے والے ہر ایک ناغرک کو سمیدان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے کپڑے پہنے اپنے پسند کے مذہب کو تسلیم کرے اپنے پسند کے کھانے کھائے یہ ہمارا سمیدان تو اس کو بھی اجازت دیتا ہے جو کپڑے نہیں پہنتے بھائی لوگ پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کی تعداد میں جا کر گنگا میں ڈپکی لگاتے ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں سمیدان اجازت دیتا ہے تو پھر ہمارے کپڑوں پہ ہماری پہچان پر ہماری شناخت پر اعتراض کیوں کسی کی شریعت میں کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں ہمارے مذہب میں مداخلت کیوں کبھی آپ نے سوچا نہیں سوچا کیونکہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست اسی سیاست کو آپ نے شجر ممنوع سمجھا آپ نے اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنایا بی جے پی کی ہار سماج بادی کی جیت میں آپ نے اپنا مستقبل تلاش کیا اور جب وہ ہارے وہ جیتے لڈو کبھی یادوں نے نہیں باتا لڈو مسلمان نے باتا اور لنچنگ کس کی ہوئی لنچنگ کس کی ہوئی یادوں کی نہیں ہوئی مسلمان نے تمہاری ہوئی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یادوں خاموش رہا تمہاری لنچنگ پر بی ایس پی جیت کر کے آئی بی جے پی کو ہرائی آپ نے تو لڈو آئے اپ نے باتا پٹا کے آپ نے بھولے لیکن لنچنگ آپ کی ہوئی آپ کے ساتھ نائنسافی ہوئی افسوس اس بات کا ہے کہ دلی سماج بھی نہیں کھڑا ہوا آپ کے ساتھ یہ افسوس ہے ہم کانگریز کے اوٹر تھے ہمارے ساتھ نائنسافی ہوئی ہمارے ساتھ ظلم اتی اچار ہوا ہماری عبادت گاہوں کو توڑ دیا کون بولتا ہے آپ کے لئے اب بتائیے ایمانداری سے بتائیے کون بولتا ہے کون بولتا ہے بھائی یہاں اخلی شیادوں کے بھی جاننے والے ہیں کہ بولا کبھی مسلمانوں کے لئے بولا کبھی نہیں نہ بولا کیوں صرف اوٹ چاہیے آپ کا آپ کے لئے بولیں گے نہیں اور آپ اور ہم ہیں کہ چاہی کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے حکومت بناتے ہے چاہی کے چسکی لے کر کے لیکن دلیت کبھی چاہی کی دکان پہ بیٹھ کر کے حکومت نہیں بناتا وہ ہمیشہ اپنے سیمبل کوٹ کرتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو دلیتوں سے سیکھ لیا وہ جو صبح اپنے گھر کی نہیں ہمارے اور آپ کے لوگوں کے گھروں کی گندگی کو ساپ کرتے تھے ان دلیتوں سے سیکھ لیں جن کے گلے میں مٹکی لٹکائی جاتی تاکہ زمین پر نہ تھکے ورنہ زمین نہ پاک ہو جائے گی ان دلیتوں سے سیکھ لو جن دلیتوں کے بنایا ایک بار دو بار تین بار نہیں چار مرتبہ اتر پردیش میں اپنے قوم کی بیٹی کو چیپ منسٹر بنایا بنایا کی نہیں بنایا آج کون سا ایسا سرکاری دفتر ہے جس میں دلیت کا بیٹا آفیسر نہیں ہے کی نہیں آج کون سا ایسا سرکاری دفتر ہے جہاں پر یادو کا بیٹا نہیں لیکن آپ کہاں ہیں آپ کا بیٹا کہاں ہے جیل کی سلاخوں میں جس تھانے میں ایسے چو یادو کا بیٹا ہے اسی تھانے کی حوالات میں مسلمان کا بیٹا ہے چودہ فیصد دیش کے اندر مسلمان کی آبادی ستہ فیصد جیل کی سلاخوں میں مسلمانوں کی آبادی یہ نائنصافی نہیں ہے آپ بتائیے اس دیش میں ساری جاتیوں کو ریزرویشن ہے مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں جبکہ رنگنات مشرا کمیشن نے اپنی سفارش میں کہا کہ مسلمان پچھڑا ہے پس مندہ ہے اس کو ریزرویشن ملیا چاہیے لیکن دو ہزار بارہ میں سماج وادی پارٹی نے اپنے منوفیسٹوں میں اپنے گھوسرا پتر میں یہ لکھا تھا کہ ہماری پور بہومت کی سرکار آئے گی تو ہم مسلمانوں کو 18% ریزرویشن دیں گے رنگنات مشرا کمیشن کی سفارش کو لاغو کریں گے لیکن میرا سوال ہے کن نام سکولر چپرا سیو ہمیت بچن تم سے بھی ہیں سویل انساری تم سے بھی ہیں اور عرفان بھائی سولنگی صاحب آپ سے بھی ہیں کہ کیا 2012 سے اور سترہ تک کی جو سرکار تھی پور بہومت کی سواج وادی پارٹی کی کبھی آپ نے اپنے قائد ملائم چنگ جادوں سے سوال کیا کہ ہم نے مسلمانوں سے وادا کیا تھا کہ ہم 18% ریزرویشن دیں گے تو نیتا جی پرستا اپاس کر کے اتر پردیش کی ویدان سبا میں مرکزی حکومت کو بھیجیے جو اس وقت کیندر میں کانگریس کی حکومت تھی لیکن پرستا اپاس کرانے کی بات تو دور کی ہے اتر پردیش کی ویدان سبا میں اس موضوع پر بات تک نہیں ہوئی کہا گیا تھا مسلمانوں کو آتنک واد کے جھوٹے مقدمے میں جو فسایا گیا ہے ہم چھوڑیں گے ان کو کسی ایک مسلمان کا نام بتا دی جی اسی کانپور کے بھی سیمی کے نام پر پندرہ پندرہ سال تک لوگ جیل کی سلاخوں میں تھے اس وقت بی جی پی کی حکومت نہیں تھی نام نہ سیکلر پارٹیوں کی حکومت تھی کیا میری بات غلط ہے پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال بعد لوگ جیل سے باعثت بری ہو کر کے آئے یہ نام نہ سیکلر پارٹیاں جو آستین کا ساپ ہے مسلمان ہو تمہارے لئے یہ خاموش رہی کسی ایک مسلمان کو چھوڑا گیا سو اس طرف تار سے کیس چلے بیس سال تک جیل کی سلاخوں میں بعد میں باعزت بری ہو کر ہم باہر آئے کی نہیں کیا ہوا ہمارا خاندان بھی چھڑ گیا ہم بیس سال کے جیل میں گئے ہماری زندگی ختم ہو گئی شادی شدہ تھے تو ہمارے بچے کہیں بیوی کہیں لیکن کوئی یہ آواز اٹھی ان نام نے آس سکر چپ راسیوں نے اٹھایا نہیں اٹھایا ایک سنگل مقدم سماج وادی کی حکومت میں مسلمانوں کی پولیس کسٹڈی میں موت ہوئی راجہ بھئی جو جیل مینسٹر تھا ڈی ایس پی زیاد حق کو پرتاب گھر میں مارا گیا سماج وادی کی حکومت تھی باون گھر مسلمانوں کے جلا دیئے گئے سماج وادی کی حکومت تھی پرتاب بھر کے اندر میں نے جا کر اس گاؤ میں دیکھا اور بری طریقے سے جلائے گئے تھے اس گاؤ کو ہماری مقدس کتاب کو بھی جلائے گیا اسی کی جات دی ایس پی زیاد حق کر رہے تھے بیس سال بعد اتر پردیش میں کوئی ڈی ایس پی بن کر آیا تھا مسلمان مار دیا گیا اس کے بھی پر بھی آزاد نے الزام لگا کہ راجہ بھئیہ نے میرے شوہر کو مروایا ہے راجہ بھئیہ کے اوپر مقدمہ ہوا نہیں نا یہاں تو ایک سو سولہ کی نوٹیس آتی ہے خاکی وردی والا موٹر سائیکل لے کر دروازے پہ پہنچ جاتا ہے چلو تمہارے خلاب نوٹیس ہیں اب بیچارہ مسلمان پریشان خاکی وردی دیکھ کر در جاتا ہے جن کے اوپر یہ الزام لگے کہ انہوں نے مروایا ہے جس کی بیوی نے لگایا اس کو سماجوادی پارٹی نے جیل منسٹر بنایا کیابنیٹ کے اندر کیابنیٹ میں منسٹری دی کونسی مجبوری تھی نردل چناؤ جیت کر کے آیا تھا آپ بتائیے مجھے کہا گیا تھا کہ مسلم بچیوں کے ٹیوشن کے لیے کوچنگ کے لیے فریق کلاسز ہم کھولیں گے مسلم علاقوں میں اور آپ کو ایک بات بتاؤ میں اتر پردیش ایک ایسا پردیش ہے جہاں چار کروڑ مسلمان بستا کتنا چار کروڑ لیکن پورے اتر پردیش میں ایک بھی اردو میڈیم کے گورنمنٹ کے انٹر کالیج نہیں ہے مہاراسترہ میں ہے چنہ میں ہے تلنگ میں ہے آندھرہ میں ہے لیکن ویسٹ بنگول میں ہے یہاں نہیں ہے جب کہ یہاں آپ کی آبادی چار کروڑ ہیں لیکن کیا کبھی سوال کیا ان لوگوں نے جب یہی سوال ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم خاموش رہو تم بی جے پی کی بی ٹیم ہو اگر ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہوتے تو سب سے پہلے تلنگانہ میں بی جے پی کی حکومت بن آتے اگر ہم چونکہ ہمارا جو وجود ہے وہ تلنگانہ سے ہے لیکن اللہ مرہوم خائد سالار ملت کی قبروں کو نور سے بردے یہ سالار ملت کی دور اندیشی تھی کی جب تلنگانہ آندرہ تھا تب بی جے پی کو نہیں پنپ نے دیا آج ان کے بیٹے نقیب ملت جناب بیرش سعود دی ویسی صاحب کی طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی دور اندیشی ہے کی آج بھی تلنگانہ کے اندر بی جے پی کو مجلس اتحاد المسلمین نے پنپنے کا موقع نہیں دیا ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کے سٹڈجی ہے مجلس اتحاد المسلمین سے قابل اگر کسی پارٹی کا کوئی لیڈر ہو تو بتائیے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اکھلے شادہ میرے لیڈر سے زیادہ قابل ہے ملائم سنگھ یاد ہو اگر ٹی وی پہ لکھ کے نہ آئے آپ سمجھ جائیں گے کیا بولے ہیں سمجھ جائیں گے پھر ایسے لوگوں کو بھی تو آپ نے اپنا قائد مانا قرآن میں اللہ کہتا ہے لوگو تمہاری اپنی جماعت ہو تمہارا اپنا امیر ہو اور وہ تم میں سے ہو کئی علماء سے میں نے سوال کیا ہے ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا کہا وہ تم میں سے ہو اور سمجھان ہمیں اس دیش کے اندر ہر سماج کی اپنی پارٹی نہیں ہوگی اس کا پولٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہوگا جب تک سیاسی اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہوگا جمہوریت میں اسے حق اور انصاف نہیں ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں سماج وادی کو اور دے دیں گے آپ مضبوط ہو جائیں گے کبھی نہیں ہو سکتے میرے بھائی میں آپ سے بس یہ کہوں گا کہ جیت ہار کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے یہ ہم نہیں کرتے ہمارا کام محنت کرنا جد و جہاد کرنا بھائی نکلنا تو پڑے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رسک دیتا ہوں تو اب گھر میں مسلے پہ بیٹھ جاؤ تسبیق جنتے رہ تو رسک تو نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے دن کے اوزالے میں رسک تلاش میں پھیل جاؤ تو حرکت کریں گے تو برکت ہو نہیں گھر میں حسین صاحب کا مہینے میں بیس دن پچیز دن اتر پردیش میں جا رہا اور میں یہی رہ کر کہ میں اپنے گھر نہیں جا رہا ہوں یہ ہماری اپنی نفس کا معاملہ نہیں ہے خدا کی قسم اللہ نے ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے ان کو بھی رکھا ہے ہم کو آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بہترین امت بنا کر کے بھیجا تھا جو قوم آج بے وخار ہے یہ قوم با وخار بن جائے جس طریقے سے لوگ پہلے کہتے تھے کہ چلو میا صاحب کے دروازے پہ صحیح فیصلہ ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دن پلٹ کر آئے اور لوگ کہے کہ نہیں ہم اتاب باش پہ فیصلہ صحیح نہیں کرے گا بلکہ دلدار گازی فیصلہ صحیح کرے گا چلو دلدار گازی کے دروازے پہ فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہے مسلمان سے اچھا عدل اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا یہ میرا چیلنج ہے لیکن آج ہم نے آج ہم نے اپنی عزت کو کھویا آج ہم پسماندہ ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہم بے وقار ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہم بی جے پی کی ہار میں اپنا روشن مستقبل تلاش کرتے ہیں ہم بی جے پی کی ہار میں سماج وادی کی جیت میں ہم اپنا وقار تلاش کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جس کے پاس اپنا ڈنڈا نہیں اپنا جھنڈا نہیں اپنا نیتا نہیں اپنی آواز نہیں اس سماج کو اس دیش میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار نہیں بنے گی سرکار کس کی بنے گی یہ تو اللہ لیکن جس طریقے سے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک شیر اب تو الحمدللہ دو ہے ایک شیر اکیلے کھڑے ہوتے تھے تو صرف ہیدراباد کی بات نہیں کرتے تھے جب کی جتا کر کے ہیدراباد کے لوگوں نے بھیجا اور ایک ہزار دو ہزار پندرہ سو سے نہیں دو لاکھ چودہ ہزار سے جتا کے بھیجا ہے کتنا یہ ہیدراباد کے مسلمانوں کے اتحاد کی طاقف دو لاکھ چودہ ہزار سے جتا کے بھیجا تو انہوں نے کبھی بھی صرف ہیدراباد کے مسلمانوں کی بات نہیں کی ہے بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان شوصد ونچی سماج کے لوگوں کی بات ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اگر کرنے والے کسی لیڈر کا نام ہے تو اس لیڈر کا نام بیریسٹر اسدود ویسی صاحب میرے دوست میرے بزرگو میں آپ سے بسیئی کہوں گا کہ بارہ تاریخ کو آئیے ہماری لڑائی کسی ذات کسی دھرم سے نہیں ہماری لڑائی کسی پرسنل کسی سے نہیں ہے ہماری لڑائی نائنصافی اور انصاف کی جو نائنصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اسی نائنصافیوں کے خلاف ہمیں مجبور ہو کر کہ اتر پردیش میں آنا پڑا اگر اس پردیش کی نام نحاظ سکولر پارٹیوں نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو اتر پردیش میں خدا کی قسم مجلس اتحاد المسلمین کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن ان لوگوں نے جو نائنصافی کی مجبور ہو کر جب مظفر نگر کے اندر پچاس ہزار مسلمان ریفیوجی کیمپوں میں تھا ہم لوگوں نے اسی وقت حیدر آباد کا سفر کیا تھا اسی وقت اور ہم نے یہ تے کر لیا تھا کہ اب ہم کچھ بھی ہو جائے نام نحاس سیکولر پارٹیوں کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے اکیلے بھی رہیں گے دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈریں گے اکیلے اترا تھا میں وارانسی کے ائرپورٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کا ہٹھارہ ہزار روپے کا جھنڈا حیدر آباد سے قرید کر کے لائیا اپنی گاری کی ڈکی میں ڈال کر جس نے گازی آباد سے فون کیا گازی آباد گیا گازی پور سے فون کیا بلیا سے فون کیا بلیا گیا بنارس سے فون کیا بنارس گیا میں کبھی نہیں ڈرا ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے ہوئے لیکن ہم ان ظالم کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیک گے انشاء اللہ آج جب اکیلہ تھا تب نہیں ڈرا پورے پردیش میں گاڑی میں جھنڈے لگا کر گھومتا تھا میرے گھر کے لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے یہ کیا کر رہا ہے آتنک وادیوں کی پارٹی ہے میں نے کہا نہیں میں پاگل ہوں میں دیوانہ ہوں مجھے عشق ہو گیا ہے مجلس اتحاد المسلمین سے اور جب کوئی عاشق اپنے ماشوقہ کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے ابا کیا کہتے سمجھ میں نہیں آتا اس کو صرف اور صرف اپنی ماشوقہ سمجھ میں آتی ہے تو میں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی جماعت کو اپنی ماشوقہ سمجھا اپنے کاروبار کو برباد کیا اپنے بڑوں کی باتوں سے انکار کر دیا اپنے بھائیوں کی باتوں سے شوقت کو جھکا لینا اکینا چلوں گا پورے اتر پردیش میں جھنڈا لگا کر کے چلاتا رہوں گا گھومتا رہوں گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پانس سال بعد پانس سال نہیں تو دس سال بعد انشاء اللہ میری قوم سمجھے گی اس چیز کو اور ایک دن وہ بھی مجلس کا جھنڈا اٹھائے گی اور میرے قائد نے کہا تھا میرے قائد نے کہا تھا حیدر آباز سے جب ان کے پروگراموں کی پرمیشن کو روکا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا اٹھائیس بار ہماری جن سبا کینسل ہوئی یہ آج تین نکڑ سبا کینسل ہوئی اگر سب لوگ تیار ہیں تو چلیے میں کرنے کو تیار ہوں جس کے مقدمہ کرنا ہو کر لے ہمت ہے تو نکڑ سبا کرنے کے لئے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم یہ ڈبا لے کر جائیں گے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی لگ کیوں کی صرف اس لیے تاکہ اس کا کام کرنے والے خاموش ہو جائیں لیکن ہم وہی دیوانے تھے مجھے صدر صاحب نے ایک چیز کہہ کر کے بولا تھا صدر صاحب نے وہاں سے تقریر میں ایک بات اور کہا تھا میرے قائد نے جو کہے دیا وہ ہو گیا لوگوں نے غور نہیں کیا کیا کہا ملائم سنگھ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا کہا تھا نا کہا تھا انشاءاللہ مجلس کے ایک ایک گھر میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم اتر پردیش میں لہرائے گا آج آپ بتائیے ہے کی نہیں ہے ہے نا پہلے تو میری جن سوا میں میرا پروگرام ہوتا تھا پانچ چھ آٹ دس بارہ لوگ ہوتے تھے آج الحمدللہ سیکڑوں لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ گئے تھے وہاں ابھی فروخہ بات ہواں ہزاروں کی تعداد میں تھے وہاں ایک معاملہ بھی ہو گیا ماجد بھائی نے بتایا آپ لوگوں کو تو بیر کے ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس دن دس ملے جیت کر کے آ جائیں گے سرکار تو نہیں بنا پائیں گے لیکن سرکار کو گھٹنے کے بل لہ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ تو میں دیکھیں کوئی بھی لڑائی لڑنے کے لیے سو ہجڑوں کی ضرورت نہیں ہے دس مرد مجاہد کی ضرورت ہے سمجھ رہے نا آپ اٹھا کر اپنی تاریخ کو پڑھ لیجئے گا اپنی تاریخ کو میں نے کہا نا کہ ہر دور میں اللہ نے ایک مرد مجاہد کو اس دنیا میں بھیجا ہے لیکن ہم نے اس مرد مجاہد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی آج کو تو صدر مجلس بیرسٹر سو دن ویسی صاحب آئیں گے انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے ان کے پروگراموں کو رکھنے کے لیے پہلے حلیم کالیج کو منع کیا گیا پھر کہہ رہے بابو پروہ میں کریں گے ہم کیسے کنٹرول کریں گے وہاں بھی کرنے کے لیے منع کر رہے اب آپ بتائیے بی جے پی کی بی ٹیم کون ہے سماج بادی کی ایک بھی پرمیشن کینسل نہیں ہو رہی ہے ہماری میرٹ میں کینسل کر دیا پرمیشن اور بھی جگہوں پر پرمیشن لینے جاتے ہیں تو آخری رات میں دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا اسٹیج پر سیو سے سپ سیٹی سے بیر ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اچھے کام کے لئے نکلیں گے تو راستے میں رکاوٹے آئیں گی اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے یہ کتنا ٹھکاؤ ہے یا بھگاؤ ہے اب اسی میں جو ٹھکا ہوئے ٹھکے گا بھگ جائے گا تو بارہ تاریخ کو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا ہم لوگوں کو کہاں پہ آپ لوگوں کو آنا ہے کل تک انشاءاللہ اس کو فائنل کر دیں گے میں آپ تمام لوگوں کا ممنون مشکور ہوں اس پروگرام کے جو